نحمدہ و نفصلی على رسولی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سورة العالی عمران پرہ نمبر 4 کی آیت نمبر 187 کی تفصیل اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ و تعالی لیکن اس سے پہلے ہم تلاب سنیں گے نورین کی آواز میں بھوری ہم واشتراو بھی ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون و اید اور جب اخذ اللہ لیا اللہ سوان و تعالی نے میثا کا پختہ احد اللہ دینہ ان لوگوں سے جو او تو سب دیئے گئے الکتابہ کتاب لا تبینن نہو ضرور بل ضرور تم سب بیان کرتے رہو گے اسے تو لام زبرلات کا مطلب ضرور بل ضرور آپ اسے خوب جانتی ہو بین کا مطلب بیان کرنا ہو کا مطلب اسے تو ضرور بل ضرور تم سب بیان کرتے رہو گے اسے لن ناسی لوگوں کے لیے ولا اور نہیں تک تمو نہ ہو تم سب چھپاؤگے اسے فا پھر نبضو ان سب نے بدل دیا ہو اسے ورا اظہوری ہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے تو زوئے کے اوپر پیش لگنے کی وجہ سے یہ پیٹھ ہے اس کا مطلب بن جاتا ہے ظہور مطلب پیٹھ ہونا پیٹھے پیٹھ پیچھے وہ اور اشتروں ان سب نے خریدہ بھی اس کو سمانان قیمت میں قلیلہ تھوڑی فبعصہ پاس برا ہے ما جو یشترون وہ سب خرید رہے ہیں تو اس میں اہل کتاب کو زجل و طبیح کی جارہی ہے کہ ان سے سب نے یہ اہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی ترات اور انجیل میں جو باتیں درچ ہیں اور آخر نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ سب نے تعالیٰ کے اس حد کو پستے پشت ڈال دیا قیامت والے دن ایسے لوگوں کو جہنم کی آگ کے لغام پہنائی جائے گی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل جو مسلمان ہیں وہ بھی حق کو چھپاتے ہیں مسلم سائل کو چھپا دیتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو اسے شرکِ اصغر کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے حق کو ہرگز نہیں چھپانا چاہیے اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن اس میں مسلمانوں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ حق کی بات کو جانتے بھوچتے چھپانے کہ جرم کا اتقاب نہ کریں سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو اسے قیامت کے دن جنم کی آگ کی لغام پہنائی جائے گی اور یہ جو حدیث بیان کی گئے یہ ترمزی میں موجود ہے اور اس سائد سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہد توڑنا بہت بڑا جرم ہے جو بھی کوئی وعدہ کرے کوئی اہد کرے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے اسے مات توڑے اور یہ اہد صرف انہوں نے ہی نہیں کیا تھا ہم نے بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ صلی اللہ کی کتاب میں جو کچھ بھی ہے ہم سیکھیں بھی اور اسے صاف صاف لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں کوئی ہم سے پوچھے کوئی مسئلہ مسائل پوچھے تو کسی اور سے ڈرتے ہوئے مسئلہ مسائل کو ہم نے نہیں چھپانا جو کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اسے بتانا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم نے اہد کو پورا کیا ادروائز اگر ہم چھپائیں گے نہیں بتائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہد توڑ دیا یاد رکھیں کہ دنیا کا فائدہ آخرت کے فائدے کے بدلے میں ایک ذرہ سے بھی کام ہے ہمیشہ ہماری توجہ آخرت کے فائدے کی طرف زیادہ ہونی چاہیے اللہ اس وانت اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی تفیق تفکمائے آمین یا رب العالمین و آخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی